مرزا صاحب چھوٹی سی ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ مت کہیے گا کہ یہ آوٹ آف کانٹیکسٹ ہے کیونکہ اس میں بات بڑی واضح ہے اور اس کا علمی جواب دیں نیچے لانت پہ علامت نہ کریں گالیاں نہ لکھیں کسی بھی قسم کی الزام تراشی نہ کریں I want to hear کہ آپ لوگوں کا اس پر کیا موقف ہے کیونکہ دیکھیں لانتان کرنا اور گالیاں دینا اور جھوٹا بولنا اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ زیب نہیں دیتی ہیں کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں تو پھر علمی کتابی بات کریں اور جہاں تک اس کلپ کے بارے میں ہے جو میں نے آپ سے ایک دو دروس پہلے ریلیس کی تھی اس میں آپ لوگوں کا بڑا سخ رد عمل آیا کہ جو مرزا صاحب کے فالورز ہیں کہ آوٹ آف کانٹیکس کیسے ہو گئی بات یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے کہ نہیں کیے اگر انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں تو یہ الفاظ بزاتے خود کوئی مذاق تو ہو نہیں سکتا کسی کے بارے میں آپ اتنی سخت بات مذاق میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہنے کو آپ بخاری شریف پڑا رہے ہیں تو بخاری شریف کی شرعہ میں ایسے سخت الفاظ کسی کے لیے کیسے کہہ جا سکتے ہیں ایک عجیب سی بات ہے تو بہرحال اس کو بھی آپ آوٹ آف کانٹیکسٹ کہہ کر وہ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی مرزا صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جذباتی ہو کر وہ بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں تو اگر انہوں نے ایسی طرح کی بات کی تو اون اٹ اس کو ڈیفینڈ نہ کریں ایک بات غلط ہے غلط ہے اگر اس طرح کی کوئی بات کوئی آدمی مرزا صاحب کے بارے میں کہتا تو آپ لوگ یقیناً اس پر ریٹالیٹ کرتے بلکہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس قسم کی باتیں کسی بھی شخص کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے اس سے آپ کا کتنا شدید اختلاف ہو یہ اس طرح کی مثالیں دینی نہیں چاہیے بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ زبردستی ڈیفینڈ نہ کریں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہوئی ہے اس کو اون کرنے کی کوشش کریں بہرحال وہ ہماری بحث نہیں ہے میں نے کہا کہ اس بارے میں میں آپ کو اس پر بھی وضاحت دے دوں کہ زبردستی جھوٹ 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 کا پروپیگنڈا لگا کے رکھا ہے یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں یہ آوٹ آف کانٹیکسٹ یا ان کانٹیکسٹ ڈیسن میٹر یہ اس طرح کے الفاظ کیا ادا کرنا صحیح ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کہ قادری ہیں معاذ اللہ یہ کر دو وہ کر دو یہ اس طرح کی باتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں تو اب آ جاتے ہیں آپ کمنٹ میں مجھے متعلق کریں کہ انہوں نے یہود و نصارہ سے بہتر ایسے لوگوں کو کیوں ٹھہرایا جو ایک جھوٹے نبی کے ماننے والے ہیں صرف اس بیسز پر بھی کہ آپ کے نبی کو تو مانتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے نبی کو تو مانتے ہیں تو بے شک اگر وہ جھوٹے نبی کے دعوے دار بھی ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے ان معاملے میں کہ انہیں ایکسپٹ کیا جائے دیکھیں اچھا برتاؤ کرنا ان دہ سینس کے ایک معاشرے میں جب لوگ رہتے ہیں تو قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اس بات سے تو سب اگری کرتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے یہ قانون کی بالا جستی قائم ہوگی کیونکہ قانون بنائے اسی لیے جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے لیکن یہ ایکسپٹنس کا جو سٹیٹمنٹ آپ نے اب جو ویڈیو دکھاؤں گا اس میں ہے یہ ایکسپٹنس یہود و نصارہ کے مقابلے میں ان کی ایکسپٹنس زیادہ ہے یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی تلوار ان مرتدین کے خلاف بلند کی تو وہاں پر اسی معاشرے میں یہود و نصارہ بھی رہتے تھے لیکن ارتداد کا جو فتنہ تھا اس کے اندر یہ بڑا ایک امپورٹنٹ انصر تھا کہ یہ لوگ کچھ مانعین زکاة تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو اس طرح کے جھوٹے نبیوں کے پیچھے چل پڑے تھے اور یا نبیہ کے پیچھے چل پڑے تھے اور ان کا صدباب کیا کیا تھا تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ان سے بہتر ہیں یہ بات کچھ سمجھ میں آئی نہیں کیونکہ وہ جو جھوٹے نبی تھے حضرت ابوبکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے انکاری نہیں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بھی نبی ہیں تو اس کے اوپر آپ علمی کوئی جواب دیں تو پھر انشاءاللہ تعالی بیکار باتیں مت کیجئے گا اگر علمی جواب نہیں ہے تو مت کمنٹ کیجئے گا ہے تو پھر بتا دیجئے گا تاکہ پھر سب کے علم میں اضافہ ہو کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قادیانی ہے جو نبی الاسلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بہتر ہے یہود و نصارہ تو آپ کے نبی الاسلام کو میرے نبی الاسلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ بلہ جھوٹا کہتے ہیں یہ نبی الاسلام کو مان رہے ہیں ان کو آپ ان سے بہتر تو نہ کہنا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی